ہی تک باقاعدہ طور پر کوئی حکمت عملی ترتیب دی گئی دکھائی نہیں دے ری ابھی سوچ بچار ہوگی دوسری پارٹی اس کو بھی بلایا جائے گا مشاورت میں شامل کیا جائے گا آپ کی رائے میں آنے والے دنوں میں پنجاب میں کوئی حل چل ہوگی یا پھر یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہیں ابھی صرف ڈراؤمان دیکھیں یاسر ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ راجہ زفرالحق سے جب ہم نے پوچھا اگر انہوں نے تحریک چلانی ہوتی بلاور زرداری جو ہیں وہ سندھ سے اٹھ کے پنجاب میں آگئے ہیں ان کے اپنے وہاں پر ایک حکومت موجود ہے جب تحریک چلے گی تو ان کی حکومت کے خلاف بھی تحریک انصاف تحریک چلائے گی اس کے بعد پنجاب کے اندر کس پنیاد پر یہ تحریک چلائیں گے کیا تحریک چلائیں گے اور کس طرح ممکن ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہو کر حکومت کے رابع کسی تحریک کو کامیہ بنا سکیں اب میں آپ کو تھوڑا سے ایک سینیریو دے دیتا ہوں پنجاب کے اندر جو ہے ایٹی ون اکاسی ایسے حلقیں ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایسے حلقیں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی ورسیس مسلم لیگ نون الیکشن ہوا ہے جہاں پر تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ آئی ہے اب ان حلقوں میں آج بھی پیپلز پارٹی ورسیس مسلم لیگ نون ہے وہاں پر تحریک انصاف آج بھی تیسرے نمبر پہ ہے کسی جگہ پر چوتے نمبر پہ ہے تو ان حلقوں کے اندر جہاں پر محالفت اس قدر زیادہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے امیتوار کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ نراز وہ حلکے رانہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کوئی پیچ اپ کرنے زاری ہے نہیں بلکل نہیں ہونے جا رہا ہے دیکھیں راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایڈوانس پر بتاتوں نہ ایسا ہوگا نہ آگے جا کے ایسا ممکن ہے میں نے آپ کو بڑے کلیر بات بتا دیا کہ پنجاب کے اندر ایٹی ون حلکے جو ایسے ہوں سوائی اور قومی کے جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی میں آپ پڑا ہے وہاں پہ تحریک انصاف دونوں کے مقابلے میں ہے ہی نہیں تو کس طرح ممکن ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ ارکانی اسمبلی مجبتائیں اگر کل کوئی اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون کا امیدوار چھوڑے گا سیٹ نہیں چھوڑے گا کیا پیپس پارٹی کا امیدوار کہے گا میں اس کے حق میں جاؤں گا پھر کیا ہوگا دونوں میں سے ایک جو ہے تحریک انصاف کے پرلے میں چلا جائے گا پچیس ہزار اگر تحریک انصاف کے ووٹ تھے ستائیس ہزار اس کے ووٹ تھے اور دو ہزار ووٹوں سے ہارٹ جیت ہوئی ہے وہ تو سیدھی مولانا صاحب کو بتائیں مولانا صاحب کا کیا کردار ہوگا مولانا صاحب جیسی طرح یہ ایک تحریک چلے گی تحریک کیا ہوگی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا میں آپ کو یہ آج اس پروگرام میں ایڈوانس بتا دوں کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا یہ ایک تحریک ہوگی اے بی سی ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی عید کے بعد پھر کسی اہم لیڈر کی طبیعت ناساسگاہ ہو جائے گی پھر ایک اہم لیڈر جو ہے ابھی اور بیمار ہوں گے اور یہ ای بی سی ابھی لمبی چاہتی جائے گی کافی لمبی جائے گی اس کے بعد جب ہوگی تو اس میں فیصلے کیا ہوں گے کہ جناب حکومت کے حلاف ایک وائٹ شیٹ چارشیٹ جاری کی جائے گی وائٹ پیپر نکالا جائے گا اس کو نکالنے کے بعد جی گلی گلی محلے محلے جلسے اور جلوس کریں اب گلی محلوں میں جلسے جلوس کا وقت نہیں ہے کسی کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اس کا درجہ حرارت بھی بڑھ سکتا ہے رانہ صاحب راجہ صاحب نے تو واضح نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک ہی بات ہے آپ کی نظر میں یا اندرونی اطلاعات ہیں کیا کہ یہ جو ملاقات ہوئی لاہور میں کس کی ایمہ یا خواہش پر ہوئی ہے بڑے میاں صاحب کے چھوٹے میاں صاحب دیکھیں یہ نہ بڑے میاں صاحب نہ چھوٹے میاں صاحب یہ ایک حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے بلاول ذرداری جو ہیں ان کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف پالٹی کے نمبر ون نیڈر کھرے ہیں ملاقات کے لیے اور دوسری طرح پالٹی کی نمبر ٹو یا نمبر تھری کیا تو کہ کچھ لوگ یہ ہیں کیا اس ملاقات میں خواجہ آصف نہیں جا سکتے تھے کیا اس ملاقات میں رانہ تنویر نہیں جا سکتے تھے کیا اس ملاقات میں خود میع شباہ شریف یا خود میع شباہ شریف کے پاس بلاول بٹو نہیں جا سکتے تھے خرید پتا کرنے جل جاتا اب تو کرونا نہیں ہے نا اب تو ان کو کرونا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جب اتحاد ہونا ہو تو نمبر ون نمبر ون سے ملنے جاتا ہے نمبر ون سے ملنے نمبر ٹور یا نمبر تھری نہیں جاتا اور آپ غور کریں اس پوری ملاقات میں احسن اقبال صاحب نے یا باقیوں نے کوئی ایسی چیز کہہ دی ہے کہ جس سے آپ کو یہ نظر آئے کہ تحریک عدم اعتماد آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم کوئی غائر آئی نہیں ہے بات یہی تو سمجھ میں نہیں آتی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں چلانی نئے الیکشن کا بھی ابھی ڈنڈورہ نہیں ہے مائنس ون کی بھی وہ تردید کرتے ہیں تو پھر کرنا کیا ہے مخالفت کرنی ہے تو وہ تو آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں تکاریر بھی ہو رہی ہیں ایجنڈے پہ بحث نہیں ہوتی آپ اپنی بحثوں مباعثے میں لگ رہتے ہیں اس کی کردار کشی اس کی کردار کشی تو پھر یہ سب تک اسمبلی میں ہو رہا ہے اے پی سی کا مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا دیکن اے پی سی کا مقصد یہ ہے نمبر ایک تو ملانا فضل الرحمان کو نکام کرنا ملانا فضل الرحمان کا وہ اثر ختم کرنا جو اثر تھا دوسری بات ذہن میں رکھ لی جائے گا کسی صورت میں بلاول بٹو سندھ کی حکومت ختم نہیں ہونے دے گے اور سندھ کی حکومت اتنی دیر قائم ہے جتنی دیر تک ذہن میں رکھے گا وہ فاق موجود ہے جتنی دیر تک پنجاب لوچستان کیپی کے موجود ہے یہ جب جائے گی تو یہ ٹرین جب اترے گی پٹری سے تو ساری اترے گی یہ ذہن میں رکھیں یہ نہ سوچے گا کہ انجن اتر گیا اور پچھلے والی جترے ڈپے ہیں وہ بچ گئے یہ نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں دوسرا میں یہ بتا دوں اسلام آباد مارچ نہیں ہو رہا یہ لکھ لی جگہ اسلام آباد مارچ نہیں ہو رہا اور میں آگے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں یہ بھی آج آپ کو ہم حبر بریک کر دیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو یہ آس اور امید لے کر آئے ہیں جس نے آج صبح سے بریکنگ سے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کیا جائے گا مولانا صاحب ہر صورت میں مانگ رہے ہیں کہ وہ اس متحدہ پوزیشن کی قیادت کریں گے نہ وہ بٹو کے بلاول بٹو کے غوارے میں آتی ہے اور آپ کو نہیں بتا کہ میاں شباز شریف صاحب روزانہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں یہ بی سی جو ہے یہ عید سے پہلے کی وجہ عید کے بعد چلے گئی ہے اور عید سے بعد بھی پھر محرموں کے بعد چلے گی آگے آگے محرم عید کے بعد تو محرموں میں کیا کوئی جلسہ جلوس ہو سکتا ہے محرم کیا آگے آگے سفر سفر میں بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیں پھر تین چار ماہ تو گزر گئے جب تین چار ماہ گزر گئے تو پھر یہ متحدہ پوزیشن جو ہے نا یہ پھر بکھر جائے گی اس میں کچھ نہیں ہوگا چلے دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کون سا ایجنڈا مشاورت کے ذریعے سامنے آتا ہے اور کون سے ایک نکتے پر تمہتے اتفاق کرتی ہیں یہ تو عید کے بعد ہی واضح ہوگا